ایسے چار کلمات جن کا پڑھنا رات و دن ذکر کرنے سے بہتر ہے مسند احمد کی روایت حدیث نمبر بائیس ہزار اکسو اٹھانوے انا بی امامت رضی اللہ عنہ قال رعان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و انا احریک شفتی فقال لی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور میں اپنے ہوتوں کو حرکت دے رہا تھا ہلا رہا تھا فقال لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا بِأَيِّ شَيْءٍ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ يَا أَبَا امامہ اے ابو امامہ تم کس چیز کے ذریعے اپنے ہوتوں کو حرکت دے رہے ہو اور ہلا رہے ہو فقل تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اذکر اللہ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور ذکر میں یہ بھی ممکن ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جواب نے فرمایا میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اَلَا اُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِي اَوْ اَكْثَرُ مِن ذِكْرِكَ اللَّيْلَ مَعَ النَّهَارُ وَالنَّهَارَ مَعَ اللَّيْلِ اے ابو امامہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس سے زیادہ افضل اور اس سے بڑی تعداد والا ذکر جو تم رات کو کرتے ہو دن تک اور دن میں رات تک یعنی جو تم رات و دن ذکر کرتے ہو اس سے زیادہ افضل ذکر کیا میں تمہیں نہ بتاؤں چند کلمات ہیں ان کو کہلو تو یہ تمہارے لئے رات و دن ذکر کرنے سے بہتر ہے اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو امامہ تم اس طرح کہا کرو کلمات یہ ہیں کیا ہیں سبحان اللہ عدد ما خلق سبحان اللہ ملأ ما خلق سبحان اللہ عدد ما في الارض والسماء سبحان اللہ ملأ ما في السماء والارض سبحان اللہ ملأ ما خلق سبحان اللہ عدد ما احصى كتابه وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِلْ أَكُلِّ شَيْءٍ وَتَقُولُ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكِ یہ کلمات آپ نے ان کو سکھا ہے اور کہا کہ اگر تم اس طرح اللہ کا ذکر کرو گے تو یہ چند کلمات ثواب کے اعتبار سے تعداد کے اعتبار سے رات و دن ذکر کرنے سے بڑھ جائیں گے ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ ان الفاظ اور کلمات کا مطلب کیا ہے ان کا مطلب یہ ہے اللہ کی داد پاک ہے اس چیز کے برابر جو اس نے پیدا کیا اللہ کی داد پاک ہے اس چیز کے برابر جو اس نے پیدا کیا اللہ کی داد پاک ہے اس چیز کے برابر جتنی تعداد زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے اس طرح پھر آگے فرمایا سبحان اللہ عدد ما احصا کتاب اللہ تعالیٰ کی داد اس چیز کی تعداد بلکہ اس سے کہیں زیادہ پاک ہے بابرکت ہے جس کو اس کی کتاب نے شمار کیا ہے گوئے کے خلاص کلام نکل کر یہ آیا کہ اس دعا میں اینسی الفاظ اور کلمات استعمال کیے گئے ہیں جو نہائی جامعہ ہے جو بہت سارے معنوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان الفاظ کو یاد کریں اور اپنی دعاوں میں یہ الفاظ ضرور کہا کریں تاکہ ہمیں بھی یہ فضیلت اور یہ عجر اور یہ ثواب مل جائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ